اسلام علیکم سٹوڈنٹ آپ دیکھ رہے ہیں میرے یوٹیوب چینل تحالی میں تربیت کی دنیا میں ہوں محمد جیاسرکبہ سٹوڈنٹ ہمارے پاس جو ایکسرائز ہے اس کا کوسٹن نمبر ہم اس لیکچر میں 10 سٹارٹ کرنے لگیں اس کے شروع کے کوسٹن جو ہیں وہ اپلوڈ ہیں ان میں کوئی مسئلہ ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں دو چیزیں کہہ رہے ہیں کہہ رہے ہیں ایک تو سمپلیفائے کرنا ہے اور جو آپ کا آنسر ہے وہ اینڈیکس پازٹیو اینڈیکس فارم میں ہونا چاہیے اب پازٹیو اینڈیکس فارم کیسے جیسے اگر صرف باقی کو بھول جاؤں صرف یہ ایک پازٹیو اینڈیکس فارم ہے اب یہ پازٹیو اینڈیکس نہیں ہے کیونکہ لکھا تو اینڈیکس میں ہے لیکن اس کی پاور کیا ہے؟ جو پاور میں لکھا جاتا ہے نا اس کو کیا کہتے ہیں یا ایکسپنینشل فارم جو ہوتی ہے اسے انڈیکس فارم کہتے ہیں تو چلیں کو سٹارٹ کرتے ہیں یہ پہلا پارٹ ہے ادھر دیکھیں جو اے ہے نا اس کو میں لکھوں گا وان بائی ٹو ملٹی پلائر بائی اے تھری بائی ٹو پہلے اس کو سمجھیں اب جب یہاں پہ اس طرح اس کو سکیر روٹ کہتے ہیں اگر یہاں پر کچھ بھی نہ ہو جیسا کہ یہاں پہ کچھ بھی نہیں ہے جبکہ یہاں پہ تھری ہے اگر یہاں کچھ بھی نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے کہ جو بھی اندر اس کے انسائٹ ویلیو ہے جو بھی بھی بل ہے یا کوئی ویلیو ہے تو اس کی جو پاور آئے گی وہ وان بائی ٹو آئے گی اور اگر یہاں پہ تھری ہے تو کیا آئے گی؟ اگر ہول پاور جو ہے اگر ہول پاور یہاں پہ کچھ بھی نہیں ہے تو وان بائی ٹو اسی طرح جیسے یہاں پہ سکس ہے تو وان بائی سکس ہو جائے گا ثری ہے تو وان بائی ٹری ہو جائے گا تو ایک تو یہ چیز ہوگی آپ کو کہ اگر یہاں پہ تھری ہے تو اس کے ایکسپونٹ جو بنے گا وہ وان بائی ٹری بنے گا کچھ بھی نیت وان بائی ٹو اب اگر دیکھیں تو یہ اس کو بیس کہا جاتا ہے ٹھیک ہے اس کو بیس کہا جاتا ہے یوں پر والا ایکسپونٹ ہے اگر بیس سے سیم ہوں اور پاورز ایڈ ہو رہی ہیں جو میں نے پہلے لیکچر میں جب کوشن نمبر نائن کرایا ہے تو اس میں اگر آپ نے دیکھو تو اس میں میں نے دو پوائنٹ لکھوائے تھے کہ اگر بیس سے سیم ہوں اور مل بیس کو لکھیں گے ایک بار ایک بار لکھ دیا اب یہ والا جو ہے ون بائی ٹو پلس ون بائی ٹری یہ ہمارے پاس کیا آگیا ایک دفعہ بیس لکھی اور ان کی جو ایکسپونٹ ہے انہوں ایک پر ایڈ کر کے لکھ دیا اب اگر ہم دیکھیں تو یہاں پہ ہمارے پاس لسیم آئے گا اس کا سکس لسیم آئے گا کیا آئے گا سکس اس کا لسیم آگیا اور دوسرا آپ یوں بھی سمجھ سکتے ہیں کہ دونوں ڈیفرنٹ نمبر ہوں ان کا پروڈاکٹ اگر ایل سیم ہو تو یوں کراس ملٹیپلائے کرو ثری ونزہ ثری ونزہ تو تو یوں ہمارے پاس ایک ہی جو پاور ہے وہ کیا آگیا ہے فائیف بائی سکس اب یہ کیا ہے انڈیکس فارم ہے اور پازیٹیو انڈیکس اس نے کیا کہا تھا کہ ایکسپریس شور آنسر ان پازیٹیو انڈیکس فارم تو یوں ہمارے پاس یہ کیا آگیا ہے پازیٹیو آپ چاہیں تو سات بیشک پازیٹیو اینڈیکس فارم ٹھیک ہے اس کو پازیٹیو انڈیکس فارم بھی کہتے ہیں ابھی ہمارے پاس یہ کوششن ہے اس میں دیکھیں بی کی پاور ٹو ملٹیپلائے بائی ون بائی ثری یہاں پر کیونکہ اس کی انسائیڈ کوئی پاور نہیں تھی تو وہ سیم پاور بار والی رہی لیکن اس کی اپنی پاور تو ہے نا یہاں پر ٹو تو ہے نا اس لیے یہ والی جو بائیر والا کیوگ روٹ ہے اس کی پاور ون بائی چی ہوتی ہے یہ ون بائی چی اس ٹو سے آکے ملٹیپلائے ہوگا ڈی سکس ہے تو پاور کیا ہو جائے گی ون بائی سکس ہو جائے گی اب اگر آپ دیکھیں تو یہاں پر کیا ہوگا یہ ٹو ونزر ٹو ٹو بائی ثری اکسس ٹوڈنٹ کیا کرتے ہیں ٹو ونزر ٹو بھی کر دیتے ہیں ٹو چیزر ٹو بھی یعنی ٹو بائی سکس لکھیں گے جبکہ ایسا نہیں ہوتا یہ جو نمبر ہے یہ اوپر والے سے ملٹیپلائے ہوتا ہے نیچے ڈیوائیڈ ہوتا ہے نیچے والے سے ملٹیپلائے آپ نہیں کہہ سکتے اس کو میں تھوڑا سا اور کلیر کر کے لکھتے دوں اب آگے ڈیوائیڈ کا سائن ہے بی کی پاور ون بائی سکس آگے اب بی کی پاور ٹو بائی تھری مائنس ون بائی سکس جب ہم اس ٹپ پہ پہ پہنچے تھے تو ہم نے بیس کو ایک بار لکھا تھا بلکل یہاں پہ بھی ہم پہنچے تو بیس کو ایک بار لکھا پھر ان دونوں پاورز کو ہم نے ایڈ کیا یہاں پہ جبکہ اس والے کیس میں ان دونوں پاورز کو ہم نے شبٹریک کیا یہی رولیں دو کہ اگر دونوں بیس سے سیم ہو پاورز ان کی آپس میں ایڈ ہوں گی بیس سے سیم ہو درمیان میں ڈیوائیڈ کا سائن ہو تو مائنس ہوگا بیس سے سیم ہو ملٹیپلائے ہو رہی ہوں تو پاور ایڈ بیس سے سیم ہو ڈیوائیڈ ہو رہی ہوں تو پاورز آپس میں کیا ہوں گی مائنس ہوگی سبٹریکشن ہوگی اب دیکھیں ہمارے پاس بی اسی طرح آگیا اس کا جو ال سیم لیں گے 3 اور 6 کا ال سیم لو تو 6 آتا ہے 3 کا ٹیبل 6 پہ 2 ٹائم جاتا ہے تو 2 ٹوزر کیا ہو گیا 4 مائنس 6 اور 6 کیوں کے سیم ہیں تو اوپر والا 1 اسی طرح آ جائے گا تو یوں ہمارے پاس جو بی ہے اس کی پاور کتنی آ جائے گی 3 بائے 6 جو کینسل ہو کے کیا آ جائے گی اس اکول ٹو بی کی پاور 3103 3206 1 بائے 2 آگیا تو ہمارے پاس اس کا اپنے پارٹ اچھا لکھا ہوئے صحیح ہے اب یہ دیکھیں ہم کیا کریں گے کہ سی کو میں یہاں سے شروع کر دوں سی کو ہم کیا لکے یہ دونوں کیونکہ بیسز ہیں سیم ہو رہی ہیں یہ دونوں بیسز آپس میں کیا ہیں کہ سیم ہیں اور ملٹیپلائے ہو رہی ہیں اس لیے کیا آ جائے گا پاور کو ایک پر اکٹھاتا لیں 4 بائے 5 اور 1 بائے 2 کیا ہو گا ایڈ ہوگا لیکن یہ جو یہ والی پاور ہے ہمارے پاس یہ ڈیوائیڈ ہو رہا ہے نا تو ڈیوائیڈ والی پاور آ کے مائنس ہوتی ہے تو مائنس مائنس 2 بائے 3 ہو گیا 5 ہو گیا اب یہاں پر آپ دیکھیں کہ یہ والا مائنس تو اس لیے آیا ہے کیونکہ یہ جو بیس ہے ان بیسز کے ساتھ کیا ہو رہی ہے دیوائیڈ ہو رہی ہے تو کیونکہ یہ بیس ہے اپس میں ڈیویجن ہے ان کے درمیان اس لیے یہ والی پاور جب ان کے ساتھ آئے گی تو مائنس ہو گی لیکن ایک سائن یہاں پہ بھی مائنس کا یہ والا جو مائنس ہے نا یہ تو اس کا اپنا سائن ہے نا پہلے سے اس کے پاس سائن ہے اس سائن کا اس سائن کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے یہ سائن اس کا اپنا سائن اسی طرح اور یہ سائن وہ سائن ہے جو رول کے اکارڈنگ لی آتا ہے جب بیسز ملٹی ڈیوائیڈ ہو رہی ہوں بیسز ڈیوائیڈ ہو رہی ہوں تو مائنس ہوتا ہے یہ رول کے حساب سے مائنس آیا اسی طرح جیسے یہ دونوں بیسز ملٹیپلائے ہو رہی ہیں اس لیے ان دونوں پاور کے درمیان آپ دیکھ سکتے ہیں جب ایڈ ہوں گے دونوں ایکسپرینٹ ایڈ ہوں گے تو لازمی بہتہ پلاس کا سائن آئے گا تھوڑا سا سٹیپ کو مزید سمپلی فائی کرتے ہیں یہ فور بائی فائی کو اسی طرح رہنے دے ون بائی ٹو آ جائے گا یہ والا مائنس اس مائنس سے ملٹیپلائے ہو گا تو پلاس ٹو بائی فائی پا آ گیا دیکھیں فائی ٹو فائیف کا اگر ہم ال سی ایم لے تو وہ ال سی ایم ہمارے پاس آتا ہے ٹین دیکھیں ٹین ہم نے ال سی ایم لے لیا فور کا ٹیبل فائیف پہ ٹو ٹائم جاتا ہے تو ٹو فور زر کیا ہو جائے گا ایٹ ہو جائے گا فور کا ٹیبل فائیف پہ ٹین پہ ٹو ٹائم جاتا ہے اگر آپ دیکھیں تو کیا ہوگا یہ ان کو جمع کریں آپ آج میں ایٹ اور فائف تھرٹین اور سترہ سیونٹین ڈیوائیڈ بائی کے آ جائے گا ٹیل تو یہ ہمارے پاس جو پارٹ سی ہے وہ ہم نے کر لیا یہ تھوڑی سی جگہ میں ہم کوشش کرتے ہیں کہ پارٹ ڈی کو بھی ایڈجیسٹ کر لیں یہ ہاں پہ دیکھیں اب دیکھیں پارٹ ڈی جو ہے پارٹ ڈی میں ہمارے پاس ڈی ون آور ٹین ہے ڈی کی پاور ون بائی ٹین ہے اور درمیان میں ڈیوائیڈ کا سائن ہے ڈی کی پاور مائنس ون بائی فائف ہے فائف ہے اور آگے ملٹیپلائے ہیں اور ڈی کی پاور کیا ہے جی مائنس 3 بائی مائنس 3 بائی ٹو ہے صحیح ہے اب ہمارے پاس کیا ہے کہ ڈی کو آپ نے کیونکہ یہ سارے بیس ایک جیسے ہیں تو پاور ایک پہ کٹھی ہوں گے ڈی کی پاور ون بائی ٹین مائنس مائنس ون بائی فائف پلس مائنس 3 بائی ٹو یہ دیکھیں یہ کوششن اگر آپ کو سمجھ جا جاتا ہے تو آپ کو یہ پاور کی ایڈیشن سبٹریکشن کا سارے کنسپٹ سمجھا لے گے کیونکہ اس میں جتنے کنسپٹ ہیں ہو جاتے ہیں اب کیا ہوا کہ یہ ڈی اور یہ ڈی کیونکہ بیس ایک جیسی تھی تو ان کے ایک پر اکٹھا ہونا تھا تو ان دو ڈی کے درمیان اگر دیکھیں تو سائن کیا ہے ڈیوائیڈ کا اس لیے پہلی والی پاور مائنس دوسری ڈی کی پاور جب درمیان میں ڈیوائیڈ کا سائن ہو تو ان کے ایکسپوننٹ جو ہوتے ہیں وہاپس میں سبٹریکٹ ہوتے ہیں یہ وہ سبٹریکشن کا سائن ہے جو ایز پر رول آتا ہے یہ والا سائن یہ والا نیگٹیف سائن ایز پر رول آیا ہے کہ جب دو بیس ایسی سیم ہو اور ڈیوائیڈ کا درمیان میں سائن ہو تو پہلی والی پاور اور دوسری والی پاور کے درمیان مائنس لگائیں جبکہ یہ والا جو مائنس ہے یہ والا مائنس تو اس کا اپنا مائنس کا سائن ہے جب ان دو ڈی کو دیکھیں تو یہ دو ڈی آپس میں کیونکہ ملٹیپلائے ہو رہی ہیں تو ایس پر رول کیا ہوتا ہے کہ جب بیسز ملٹیپلائے ہو رہی ہیں تو ان کی پاورز آپس میں ایڈ ہوتی ہیں تو لازمی بات ہے یہ والی پاور ان اس ڈی کے ساتھ کیا ہونا تھا ایڈ ہونا تھا اس لیے یہاں پہ یہ والا پلس کا جو سائن ہے یہ اس ملٹیپلیکیشن کی وجہ سے آئے اور یہ جو مائنس ہے یہ تو کیونکہ اس کے ساتھ پہلے سے موجود ہے اس لیے میں نے لگایا اور ان دونوں کو ساتھ بریکٹ اس لیے لگائی ہے کہ ہم ایسے تو نہیں لکھ سکتے ایسا تو مائنس میں غلط ہوتا ہے آپ نے سائن کو ایک ساتھ لکھنا ہوتا ہے یا یوں بریکٹ ڈال کے لکھنا ہوتا ہے تو اب ہمارے پاس دیکھیں اگر تو یہ والا مائنس اس مائنس کو کر دیا پلس یہ والا پلس اس مائنس کو کر دیا مائنس 3 بائی 2 اب ہمارے پاس یہ ہے جو 10 5 2 کا جو LCM ہے وہ ہمارے پاس 10 آتا ہے 10 اور 10 سیم ہے اوپر سے 1 سیم آ جائے گا 5 کا ٹیبل 10 پہ 2 ٹائم جاتا ہے تو 2 اوپر والے 1 سے ملٹیپلائے ہوگا 2 ہو جائے گا 2 کا ٹیبل 10 پہ 5 ٹائم جاتا ہے تو 5 اس 3 سے ملٹیپلائے ہوگا تو کیا ہو جائے گا 15 ہو جائے گا تو یوں ہمارے پاس دی کی پاور کتنی آ جائے گی یہ دیکھیں اس کو لکھیں گے 3 مائنس 15 ڈیوائیڈ بائی کیا آگئے جی 10 اب یہاں پہ لکھ لیتے ہیں جی دیکھیں دی کی پاور ہمارے پاس کیا آ جائے گی مائنس 12 ڈیوائیڈ بائی 10 اب دیکھیں تو یہ 2 کے ٹیبل سے کینسل ہوتے ہیں یہ بھی 2 ڈیوائیڈ بائی 2 ڈیوائیڈ بائی 2 تو ڈی کی پاور کتنی آ جائے گی مائنس 6 بائی 5 اور ہم اس کو لکھ دیں گے 1 آور ڈی کی پاور 5 بائی 6 کیوں یہ دیکھیں کہ نیگٹیو اس نے کیا کہا تھا کہ ایکسپریس جور آنسر ان پازٹیو انڈیکس فارم تو بھائی یہ تو نیگٹیو انڈیکس فارم تھی تو یہ اس کو ہم جب اس کا اولٹ کر دیں گے تو یہ نیگٹیو سے پازٹیو میں چینج ہو جائے گا اور پازٹیو انڈیکس فارم ہمارے پاس آگے تو انڈیکس فارم یہ انڈیکس فارم ہے سارے یہ بھی دیکھیں انڈیکس فارم یہ انڈیکس فارم یہ دیکھیں انڈیکس فارم تو یہ انڈیکس فارم کیا ہوتی ہے کہ جو ایکسپنینشل فارم بھی ہم اسے کہتے ہیں جو اس کے اوپر پاور ہوتی ہے تو بیس جنہیں ایک بار لکھی جاتی ہے تو یوں یہ نہیں ہمارا اس کے پارٹ چار ہو گئے تو اس کے دو پارٹ اور رہے گئے آپ بیڈی کو پاس کر کے اتاریں اچھا تو 10 کا پارٹ ہی 10 کے پارٹ ہی ہوئے اب ہم کیا کریں گے کہ یہ قسم دیا ہوئے ہم نے کیا ریکھنا ہے e کی پاور مائنس 3 ملٹی پلائے بائی مائنس 1 بائی 2 اور پھر f 4 ملٹی پلائے بائی مائنس 1 بائی 2 اب کیا ہوا کہ یہ جو باہر والی پاور ہے یہ جو اس کا ایکسپونٹ ہے یہ اس 3 سے بھی ملٹی پلائے ہوگا اور یہ ایکسپونٹ 4 سے بھی ملٹی پلائے ہوگا اب اگر آپ دیکھیں تو ہمارے پاس یہ والا مائنس اس مائنس سے ملٹی پلائے ہوگا تو کیا ہوگا پلاس ہوگا مائنس مائنس پلاس 3 1 0 3 by 2 یعنی 3 1 0 3 by 2 next اگر f کی بات کریں تو 2 1 0 2 2 2 0 4 یہاں تو کینسل ہوتے ہیں 2 1 0 2 اور 2 2 0 4 جب یہ 2 1 سے ملٹی پلائے ہوگا تو مائنس کیا ہو جائے گا 2 ہو جائے گا اب اس کا آنسر ہمارے پاس اس طرح آئے گا e کی پاور 3 by 2 divided by f کی پاور 2 اب اس سے f کو کیوں نیچے لے گئے ہیں کیونکہ بھئی یہ نیگٹیو ہے آنسر وہ کہہ کر your answer in positive index form تو یہ تو negative index form تھی اس کو نیچے لے گئی ہے تمہارے پاس اس کا positive index form آگے تو ہر چاہے یہاں لکھا ہے اس کی پاور g کی پاور 2 by 3 multiply by 3 by 2 اسی طرح h کی پاور minus 4 by 5 multiply by 3 by 2 یہ جو بائر والا ایکسپوننٹ ہے اس سے بھی multiply ہوا ہے اس سے کیونکہ hole کا مطلب ہوتے جو inside جتنے بھی value ہیں ان ساروں کے ساتھ اس کی بائر والا ایکسپوننٹ اندر والا ایکسپوننٹ کے ساتھ multiply ہوگا تو یہ دیکھیں یہ تو ایک دوسرے کریسی پروکل ہیں 3 3 سے 2 2 سے g کی پاور 1 g بچا اس طرح دیکھا جائے تو 2 2 0 4 تو 2 اور 3 کیا ہو جائے گا minus 6 over 5 تو اس کو ہم لکھ سکتے ہیں g h کی پاور 6 by 5 تو یوں ہمارے پاس جو question number 10 ہے student وہ ہوگے complete